بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا یہ ویلوگ آپ لوگوں کے کہنے پر بنایا جا رہا ہے میری ہر ویڈیو کے اندر بہت سارے دوست بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کیمپنگ کا سمان کیا کیا ہونا چاہیے اگر ہم کیمپنگ کرتے ہیں آج کل کے دور کے اندر جو کہ انتہائی مہگائی کا دور ہے اور کرونا جیسے معاملات بھی سا سا چل رہے ہیں تو اس دور کے اندر اگر ہم محفوظ اگر رہیں اپنی کیمپنگ کریں اپنے بستر استعمال کریں اس کے حوالے سے ہمیں ویڈیو بنا کے بتائیں تو یہ ویڈیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم کیمپنگ کا سمان لے سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیا کیا ہمیں لینا چاہیے اور آج کی ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں سے لینا ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے موبیل کی یا پاور بینک کی جو بیٹری ہے وہ ختم ہو جائے تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سولر پینل ہے اس کو آپ اس کے ساتھ چارجر لگائیں چارجر لگا کے جو بھی آپ لیڈ لگانا چاہتے ہیں تو اس چارجر کے اندر جو گاڑی والا چارجر ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی اپنی لیڈ لگائیں اور اپنے جو چیزیں ہیں ان کو آپ چارج کریں اور یہ آسانی سے کیری کر سکتے ہیں ویسے آن لین کچھ ایسے چارجر بھی ہیں جو فولڈنگ سولر چارجر ہیں آپ لوگ وہ بھی مگوا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ٹینٹ کی بات کرتے ہیں خیمے کی بات کرتے ہیں کہ کیمپنگ میں کس طرح کا کیمپ استعمال کرنا چاہیے تو فولڈنگ خیمہ ہوتا ہے ٹینٹ ہوتا ہے یہ دو بندوں سے شروع ہوتا ہے اور بارہ مندوں تک عام طور پہ جاتا ہے تو بڑا خیمہ کبھی نہیں آپ نے لینا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ چار افراد والا خیمہ لینا ہے اس کے اندر آپ نے تین بندے آرام سے اس کے اندر آپ رہ سکتے ہیں آپ کا سمان بھی ہوگا اس سمان کے ساتھ آپ تین افراد آسانی سے اس کے اندر رہ سکتے ہیں لیکن عام طور پر جو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں گاڑی میں چار سے پانچ افراد جا رہے ہیں تو اس میں ایک ہم خیمہ رکھتے ہیں چھے افراد والا لے لیں چار والا لے لیں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے نا کیا کیا سمان اور چاہیے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو خیمہ لینے کے لیے یہ نمبر چال رہے ہیں آپ جس شہر میں ہیں وہاں پر ان سے ویٹس اپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں یا جا کر مل سکتے ہیں آن لائن بھی ان سے منگوا سکتے ہیں اس کے بعد خیمہ ہم نے لے لیا ہے لیکن ہم نے جب سونا ہے تو نیچے سے سردی بھی نہیں آنے چاہیے اگر پانی یا نمی والی جگہ ہے تو ایسی جگہ پر نمی بھی اوپر نہیں آنے چاہیے اور وہ جو پتھر وتھر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو کمر میں نہیں لگنی چاہیے ورنہ آپ کی نیند کے اندر خلل آ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوا والا میٹرس بھی مارکیٹ کے اندر ملتا ہے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ لے سکتے ہیں تو یہ لے لیں ورنہ جس طرح کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ تھوڑا سا یہ فوم ہوتا ہے ایک بالکل نرم ہوتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے یہ شیٹ بنی بنائی بھی مختلف کمپنیز کی ملتی ہیں ورنہ جو کارپٹ کے نیچے ہم فوم بچھاتے ہیں تھوڑا ہارڈ والا تو وہ فوم آپ اپنے جسم کے مطابق اپنی چڑائی اور لمبائی آپ لے سکتے ہیں ویسے عام طور پر جو خیموں والی دکانیں ہیں جو خیمیں سیل کرتے ہیں ان کے پاس یہ شیٹیں بنی بنائی اچھے والی اور ہلکے والی ہر طرح کی ملتی ہے اس میں فولڈنگ بھی آ رہی ہے تبلیغی مراکز میں عام طور پر وہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے اس کے بعد ہم سلیپن بیک کی بات کریں گے تو عام طور پر جو سلیپن بیک استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک ہزار پیسے شروع ہوتا ہے اور دس سے بارہ ہزار پیہ تک جاتا ہے اس کے اندر تکیہ بھی ہوتا ہے لگا ہوا باقی تکیہ آپ ہوا والا بھی لے سکتے ہیں اور اگر یہ میٹرس لیتے ہیں تو اس کے اندر ویسے ہی یہ تکیہ موجود ہیں آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ پانی بھی اٹھانا پڑتا ہے تو یہ ایک وارٹر بوتل ہے اس کے اندر یہ اس کا بہت ہی خوبصورت سا کور ہے بیلٹ کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو یہ لازمی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ ٹریکنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جو پہاڑوں میں آپ چار چھ دس گھنٹے کا لمبے سفر پا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی ایک بہترین چیز ہے اس کے اندر ڈیڑھ لیٹر سے دو لیٹر تک پانی آتا ہے اور اس کو آپ کندوں کے اوپر پہن لیتے ہیں اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا یہ علیدہ ہٹا کے تو آپ یہاں سے چلتے چلتے تھوڑا تھوڑا گھنٹ گھنٹ پانی پیتے رہتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی قیمتی کوئی ڈاکومنٹس ہوگی رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ ایک پاکٹ بھی ہے تو یہ بھی ایک اچھی پراڈیکٹ ہے اب کیمپ کے اندر ہم نے رات کے ٹیم دن کے ٹیم تو پہاڑ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سبزہ ہریالی اور چشمیں اور ندی اور نالے اور یہ سارا کچھ بہت بلا لگ رہا ہوتا ہے لیکن رات کے ٹیم ان جگہوں پر جنگل ہونے کی وجہ سے درخت بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو کیمپنگ کے اندر مختلف قسم کی لائٹ جلانے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یہ لائٹیں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی مارکٹ کے اندر بے شمار لائٹس موجود ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اور رات کو آپ کو ہیڈ لائٹ کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یہ لائٹ استعمال کر سکتے ہیں بہترین قسم کی لائٹ ہوتی ہے سیل ایکسٹرا آپ رکھ سکتے ہیں چار جیبل سیل رکھ سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کی ورائٹیز ہیں اس کے علاوہ یہ ایک لائٹ ہے جو بزار کے اندر عام مل رہی ہے اس کی ٹارچ بھی ہے اور یہ لائٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی پاور بینک کے ذریعے وہ بلب آئے ہوئے ہیں وہ بلب آپ استعمال کر سکتے ہیں غرض آپ کے پاس رات کے لیے ایک لائٹ آپ کے خیمے کے باہر جلنی چاہیے اور ایک لائٹ آپ کے خیمے کے اندر جلنی چاہیے اتنا آپ کے پاس انتظام موجود ہونا چاہیے فسٹڈ باکس اپنے پاس لازمی رکھنا ہے اور کچھ ڈوریاں یہ رسیاں آپ کو کام آ سکتی ہیں کہیں پر رسیاں ہونی چاہیے اور فسٹڈ باکس جس کے اندر بینڈج کے حوالے سے اور وہ گرم بینڈج جو ہوتی ہے ونٹو جینو اور درد کی اور اس سے اٹھ کے آپ کو اگر کوئی مرض ہے تو اس کی دعائیاں تو لازمی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے جس طرح یہ کلاری ہے یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں رکھتے ہیں تو بیلچا فولڈنگ بیلچا جو ہے وہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے یہ چھوٹا سا بیلچا ہے اس کا اگر آپ بیلچے والا یہ اتھاریں گے تو اس کے ساتھ آپ کلاری کو لگا لیں گے خیمہ لگاتے ہوئے اکثر ہمیں وہ ٹھونکنا بھی پڑتا ہے تو یہ ہتھوڑی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کلاری کو البتہ تیز کرانا پڑتا ہے یہ کلاری اتنا کام نہیں کرتی ہے لیکن تیز کرانا پڑتا ہے تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خنجر چار انچ والا اس سے بڑا رکھنا میرے خیال میں علاو نہیں ہے تو خنجر آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ خنجر ہے یہ بڑا خنجر ہے اسی کمپنی کا یہ چھوٹا سا خنجر ہے تو یہ آپ کے پاس کٹ کے اندر لازمی ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ پلاس ہے نوز پلاس کے طور پر بھی یہ کام کرتا ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں چاکو ہے اور پیچ کس ہے اور مختلف یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے سفر میں آپ کے کام آ سکتی ہیں پھر یہ ایک وسل ہے اللہ نہ کرے کسی بھی جگہ پر آپ ایسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے آپ کی آواز دور تک نہ جائے تو اس میں آپ کے پاس وسل لازمی ہونی چاہیے اور وسل کے حوالے سے بات اگر کریں تو آپ نے اگر اپنی کوکنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو چکماک کے ضرورت ہوتی ہے فائر سٹیل سٹک تو اس کے اندر بھی یہ انہوں نے سیٹی دی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے لیٹر یا ماچس آپ کی بارش کی وجہ سے نمی کی وجہ سے یا اگر لیٹر ہے تو اس کی گیس لیک ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ پر کوکنگ کرنا چاہیں یا آپ کو ماچس کے ضرورت پڑے تو اس وقت آپ کے پاس اگر نہیں ہوگی تو مشکل ہوگی اس کی دوسری ایک شکل یہ بھی ہے اس کے اندر کمپاس ہے جو کتب نمہ ہوتا ہے یہ اس کے اندر ہے جو آپ کو آپ کی سمت بتاتا ہے اور یہ اس طرح شولہ اس سے نکلتا ہے اور اس کو سمجھیں ماچس کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بارش میں نمی میں کہیں پر بھی آپ کو دھوکھا نہیں دے گا ایک یہ چھوٹا سا کیچین ٹیپ ہے اس کے اندر بھی مختلف چیزیں ہیں اور یہ آپ کو چاکو پیچکس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ضرورت کی ہیں اس طرح کی چھوٹی سی کٹ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اسی میں لائٹ بھی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہائیکنگ سٹک پہاڑوں میں اگر آنا ہو تو یہ لازمی طور پر ہونی چاہیے مثال دیتا ہوں اگر آپ رتی گلی سے بیس کیمپ سے اوپر جاتے ہیں یا آپ کیل سے اڑنگ کیل جاتے ہیں یا بے شمار گلگت بلتستان اور کی پی کی کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو سٹک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو سٹک آپ کے پاس ہونی چاہیے سفر کے دوران آپ ہلکا پھلکا کوئی کافی بنانا چاہتے ہیں دودھ گرم کرنا چاہتے ہیں چائے بنانا چاہتے ہیں گرین ٹی بنانا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ہلکی پھلکی کوئی کوکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں یہ چھوٹا سا سلنڈر ہے اور یہ چولا ہے اس کو میں نے بہت سارے میری اکثر ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے تو میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں لیکن یہ جو گیس ہے یہ خاصی مہنگی ہے تو میں نے اس کا دوسرا جو جگار لگایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر الپی جی گیس بھرتا ہوں یہ ساڑھے چار سو گرام ہے اور اس کے اندر جب میں الپی جی گیس بھار لیتا ہوں تو میرے دو کھانے بہت ہی آسانی سے میں کوکنگ کر سکتا ہوں آپ نے جب اپنا ٹینٹ لگانا ہے تو ٹینٹ کے اوپر کے لیے یہ جو نیلے والی شیٹ ہے جو میرے نیچے ہے یہ ویٹر پروف ایک شیٹ ہے تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے آپ اس کو جب دن میں بیٹھیں کسی جگہ پر تو نیچے بچھا کے اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں اپنا سمان رکھ سکتے ہیں اور جب رات کا ٹیم آئے تو اسی کو ہی اٹھا کے آپ خیمے کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس کے اندر رنگ بنے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ وہ کیل لگا کے جو حکس ہیں وہ لگا کے آپ اس کو اپنے خیمے کو محفوظ کر سکتے ہیں نمی سے ہواد تیز ہواد سے اور بارش کی صورت میں یہ بہترین آپ کی مددگار ثابت ہوگی اب یہ سارا جو سمان ہے یہ ہم نے رکھنا کہاں پہ ہے تو اس کے لئے جو دو بیگ ہونے چاہیے ایک کے اندر جو آپ کا حساس سمان ہے جس میں کیمرہ ہے لیپٹاپ ہے یا اس طرح کا کوئی سمان ہے تو وہ اس کے چارجر وغیرہ اور دوسرا ایک بڑا یہ ہونا چاہیے یہ بیگ ہے پٹھو نما بیگ ہے یہ بہت بڑا ہے اس کے اندر آپ کا تقریباً سارا سمان کچھ اندر آ جائے گا باقی جو ہے وہ باہر آپ اس کو باندھ سکتے ہیں تو یہ اچھا خاصا سمان اس کے اندر آ سکتا ہے لیکن یہ اچھے والا آپ نے لینا ہے جو آپ کو چلتے ہوئے سپورٹ کرے پسینہ وغیرہ بھی نہیں آتا اس کے اندر یہ جس طرح یہ پیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی یہ پراپر ایک بیگ تیار کیا ہوا ہے تو بیگ آپ نے اگر اٹھانا ہے تو اس طرح کا اٹھائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی سفر کے دوران ہم نے بیٹھنا کہاں پر ہے تو فولڈنگ یہ ایک سٹول ہے یہ دیکھیں یہ کھولا یہ بن گیا اس کے اوپر آسانی سے آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ ایک بہترین پراڈیکٹ ہے یہ بھی آپ کے اس سمان کے اندر ضرور ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ایک چیئر ہے فولڈنگ چیئر ہے یہ کھولی اور یہ چیئر بن گئی تو یہ بھی آپ کے پاس لازمی طور پر ہونی چاہیے یہ ایک بہت اچھی پراڈیکٹ ہے اور بارش سے بچنے کے لئے دھوپ سے بچنے کے لئے اور اچھی ویڈیوز اور تصاویر بنانے کے لئے آپ کے پاس جو اس کا کور ہے جس کے اندر یہ کرسی آئے گی اسی کے اندر آپ نے ایک چھتری رکھ لینی ہے یہ چھتری ہے آپ کے پاس اگر چھتری ہوگی تو یہ آپ کو کافی سارے کام دے گی تو آج کی میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا آپ لوگوں کے بار 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 کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں کیمپنگ کا سمان کے بارے میں بتائیں جو میری اگلی ویڈیو آئے گی اس کے اندر بہت سار سمان اور بھی ایڈ کر لیں گے جو جو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ نے کیمپنگ کہاں پر کی ہے وہ بھی کمنٹس کے اندر بتائیں اور کیمپنگ کے دوران آپ کو مشکل کیا آئی ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے کیمپنگ سے متعلقہ تو ضرور آپ اس کے اندر کمنٹس کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اس کا جواب دینے کی اور اگر مزید آپ زیادہ اچھے طریقے سے کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہوں تو احتیاطاً میرا یہ ویڈیو نمبر بھی چال رہا ہے آپ اس کے اوپر ویڈیو کے اندر آ کے اپنا پورا وہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک دیں اجازت اللہ نکے بار